صرف پاکستانی پچاس روپے میں آپ بابیرازم کے مزے لے سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، شان مسود، باقی بھی پاکستان کے جنگ سر سرفراز احمد مطلب ان سب ستاروں کو دیکھنے کی قیمت کیا ہے؟ پاکستانی پچاس روپے، انڈیا کے دس روپے پچاس روپے میں آپ یہ میں گراؤن میں جا کر دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ جو باقی ٹکٹس ہیں وہ پانچ سو کی بھی ہے، دو سو کی بھی ہے اور ویکنڈ پہ پانچ سو والی ٹکٹ چھے سو میں ہوگی کتنی شرمندگی کی بات ہے، ورلڈ کپ کے بیج ڈالر کے بعد یہ کتنی چیپ حرکت ہے یہ ہماری اوقات ہے، ہماری ٹیسٹ ٹیم کی جس بابیرازم کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں، اس کی یہ اوقات ہے ہمارے اپنے ملک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اندازہ ہے کہ لوگوں کا موجودہ کرکٹ ٹیم سے بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں پاکستان کے کرکٹ فینس کو اور شاید ان کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ٹکٹس کم رکھیں گے تو لوگ جو ہے وہ دیکھنے آئیں گے اس سے زیادہ بیستی پاکستان کی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بیستی دوسرے ملکوں میں کی کیا ہوگی؟ سراجی والوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے ہاتھ جوڑ دی ہیں کہ خدا کے لیے اب بھی اگر تم سٹیڈیم میں نہ آئے تو پھر مزہ نہیں ہے ویلکم ٹو سپانٹ سٹیکس تو بھئی صرف پاکستانی پچاس روپے میں آپ بابیرازم کے مزے لے سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، شان مسود باقی بھی پاکستان کے جنگ سر سرفراز ہیں مطلب ان سب ستاروں کو دیکھنے کی قیمت کیا ہے؟ پاکستانی پچاس روپے، انڈیا کے دس روپے آج کل سو روپے تو چھوٹے بچے نہیں لیتے اور پاکستان برسز بنگلہ دیش کراچی ٹیس مچ پاکستان کا سب سے بڑا کراچی شہر جہاں کروڑوں کی عبادی ہے دو کروڑ پلس کی عبادی ہے اب پاکستان کا بوبزی دا کینگ اور برینڈ اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی یہ ویلی ہو آئے کہ اپنے ملک میں سٹینڈ پہ جنرل سٹینڈ، مطلب کرسی لگی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ سب کرکٹ دیکھنے کی قیمت پچاس روپے آج کی پوری دنیا میں بیستی ہوگی لہور کا سٹیڈیم ہے پر اس میں چھت حراب ہے زنگ لگا ہوئے چھت کے اوپر چھت حراب ہے پنڈی کا سٹیڈیم ہے سالوس میں شادی والی کرسیاں ہیں چھت نہیں ہے ملتان کا سٹیڈیم ہے اس کا سٹکچر ہی برانا ہے وہ سٹیڈیم کم اور کوٹھا زیادہ لگتا ہے اور آج تو بیڑے گرہ ہوگی ہے نا یہ آپ کی ٹوٹل اوقات بتا دی ہیں آپ نے مطلب آپ نے بتا دیا کہ یہ اس قابل ہیں کتنی شرمدگی کی بات ہے وی آئی پی ٹکٹس آپ کو ملے گی وہاں پہ 400 ٹھیک ہے اور پریمیم ٹکٹ ملے گی 200 میں اور فرسٹ کلاس میں آپ بیٹھیں گے صرف 100 روپے میں اور جنرل سٹینڈ جو عوامی سٹینڈ ہوتا ہے اس میں صرف 50 روپے سکھا رائی جلوک اور 215 دے کر دینیم آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس میں 15% اگر آپ پانچوں دن کی ٹکٹ لے لیتے ہیں تو جناب 215 روپے میں کراچی والو اس سے بڑھ کر اس سے سستی صرف خموچی اس سے بڑھ کر آپ کو کیا کر سکتا ہے پی سی بھی ہم ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہے کہ بھائی جب تیس کو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ٹیم آئے بنگلہ دیش کی ٹیم آئے تو خدا کے لیے سٹینڈیوم دوبرو پاکستان و بنگلہ دیش کے درمیان ٹیس سریل جو کہ پاکستان کے شہر پنڈے کے سٹینڈیوم کھلی جائے گی اس ٹیڈیوم میں جو شائع کی میچ دیکھنے لیے آئیں گے اس میچ کے ٹیک اٹھ ہے جسٹ پچاسو روپے یعنی کہ اتنا سٹینڈرڈ رہا گیا ہے جس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے نامر کھلاڑی بنگلہ دیش چھوٹی تھی ٹیم ہے لیکن پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑی اس ٹیم میں شامل ہوں گے اس میچ کو بڑے بڑے بروڈ کاسٹر کریں گے لیکن اس کی جسٹ میچ فیز کتنی ہے چاسٹو روپے چاسٹو روپے کا ٹیک اٹھ بینے رہا ہے اتنا لوگ شائع ہوگا ہے پاکستان میں کریکٹ کا پی سی بی یہ بات جانتی ہے کہ ٹیٹس فارمیٹ کے اندر پاکستان میں ویوزشی پلے بڑے بڑے دیرو ہے بالخصوص اگر ٹیس سریز کے اندر بنگلہ دیش توٹے ٹیم ہو تو ویوزشی پلے بڑے دیرو میں پیچھے چل جائے گی اور جب پی سی بی یہ بات جانتا ہے کہ ویوشپ نہیں آئے گی تو وہ ٹیسٹ کروانے کیا حضر ہوتی کیونکہ کوئی بھی میچ کھیلنے کا مقصد ہوتا ہے ریوینن جنریٹ کرنا کرکٹ کو اپروو کرنا ریوینن جنریٹ ہوگا جب لوگ آئیں گے کرکٹ اپروو ہوگی جب لوگ آئیں گے لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں لوگ نہیں آئیں گے تو نہ ہی کرکٹ اپروو ہوگی نہ ہی ریوینن جنریٹ ہوگا جس فضول میں میچ ویشت کیا جائے گا کل کے میچ کے اندر پاکستانی میڈے کہنا ہے کہ یہی پر پاکستان میں یہی پر اگر میچ ہوتا ہے انڈیا کہند ہے تو انڈیا کے ٹیلٹ سریز جو کھیلی اینڈیا نے ٹیلے خلاف اس کے اندر بھی پچیس سے تیس ہزار کا کراؤڈ تھا جبکہ تیس ہزار کا کراؤڈ پاکستان کے اندر ورڈ کپ میں بھی نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے جو ورڈ کپ کے کچھ میٹس پاکستان میں ہوتے ہیں جو کہ منظور کرنا پڑے لیکن اس سے پہلے ایشیا کپ کے جو میچ پاکستان میں کھیلے گئے اس کے اندر بھی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں آیا جتنا زیادہ کراؤڈ انڈیا کے ٹیس ریز میں آیا تھا پاکستانی میڈے کہنا ہے پی سی بی کو تمام پاکستانی عمام کو یہ بات مانی بڑے گی کہ انڈیا کے اندر کرکٹ کی فین فولیم بہت زیادہ ہے چاہے ٹی ٹی ٹوانی چاہے اوڈی آئی کوئی بھی میچ ہو چالیس پچاس ہزار کا کراؤڈ کرنا کوئی اور شرمندگی کا باعث نہ بنو جو لوگ باہر والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کراچی والے تو آتے ہی نہیں ہیں اسٹیڈیم کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 21 اگست سے شروع ہونے والی دو ٹیسٹ میچز کی سریز کے جو ٹکٹیں ہیں ان کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ اس بار بہت ہی ایک مناسب قیمت رکھی گئی ہے پر جو سب سے کم قیمت ہے وہ پچاس روپے ہیں پچاس روپے میں آپ یہ سب سے دیکھ سکیں گے اس کے راوہ جو باقی ٹکٹس ہیں وہ پانچ سو کی بھی ہے دو سو کی بھی ہے اور ویکنڈ پہ پانچ سو والے ٹکٹ چھ سو میں ہوگی جبکہ باقی وی وی ای پی جو انکلوجرز ہیں جہاں پر آپ کو کھانے بھی ملتے ہیں جہاں پر آپ کو چاہ بھی ملتی ہے وہاں کے ریٹ زیادہ ہیں تو اوورال اس بار سستے ٹکٹس ہیں بھئی صرف پاکستانی پچاس روپے میں آپ بابیرازم کے مزے لے سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ شان مسود باقی بھی پاکستان کے جنگ سر سرفرازم مطلب ان سب ستاروں کو دیکھنے کی قیمت کیا ہے پاکستانی پچاس روپے انڈیا کے دس روپے آج کل سو روپے تو چھوٹے بچے نہیں لیتے اور پاکستان برسز بنگلہ دیش کراچی ٹیس مچ پاکستان کا سب سے بڑا کراچی شہر جہاں کروڑوں کی عبادی ہے دو کروڑ پلس کی عبادی ہے اب پاکستان کا بوبزیدہ کینگ اور برینڈ اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی یہ ویلیو ہے کہ اپنے ملک میں سٹینڈ پہ جنرل سٹینڈ مطلب کرسی لگی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ سب کرکٹ دیکھنے کی قیمت پچاس روپے اور اس میں بھی مزید کی بات پتا ہے ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ پانچو دن کی ٹکٹ لو نا تو وہ آپ کو دوسو پندرہ روپے کی پڑے گی کتنی شرمندگی کی بات ہے ورلڈ کپ کے بیس ڈالر کے بعد یہ کتنی چیپ حرکت ہے یہ ہماری اوقات ہے ہماری ٹیسٹ ٹیم کی جس بابر آزم کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں اس کی یہ اوقات ہے ہمارے اپنے ملک میں اور پتا ہے بیزی بی نے ٹکٹ انانونس کی ہے نیچے کراچی بلے کیا کمنٹ کرتے ہیں ہم پچاس روپے بھی بھی نہیں دیکھیں گے ایسا نہیں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو سیریز ہے اس کی ٹکٹ سناؤس ہو گئی اور بڑی میں تو حیران ہوا ہوں کہ یار اتنی سستی ٹکٹ اور خاص طور پر کراچی کے لیے اسلام آباد کے لیے بندی کے لیے تو وہی ٹکٹ سر لیکن سر کراچی میں جو تیس تاریخ سے بیک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جسٹ امیجن کہ اس کی ٹکٹ سکی ہیں وی آئی پی ٹکٹس آپ کو ملے گی وہاں پہ فور ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور پریمیم ٹکٹ ملے گی ٹو ہنڈرڈ میں اور فرسٹ کلاس میں آپ بیٹھیں گے صرف ایک سو روپے میں اور جنرل سٹینڈ جو عوامی سٹینڈ ہوتا ہے اگر آپ پانچوں دن کی ٹکٹ لے لیتے ہیں تو جناب دو سو پندرہ روپے میں کراچی والو اس سے بڑھ کر اس سے سستی صرف کاموچی اس سے بڑھ کر آپ کو کیا کر سکتا ہے پی سی بھی اب ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہے کہ بھائی جب تیس کو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ٹیم آئے مگلہ دیش کی ٹیم آئے تو خدا کے لیے سٹیڈیم کو بھرو اور شرمندگی کا باعث نہ بنو مگلہ دیش کی ٹیم آئے